چلیں سی، کنڈی صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بات گزشتہ روز بھی ہوئی آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تین دن بعد ابھی تو خیر ان کو دالت نے پیش ہونے تک کی مولت دے دی گئی ہے لیٹس سپوز اگر ان کی زمانت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹیز کو سپورٹ کرے گی میں خالص ستن پیپلز کیونکہ آپ نے کہا اتحادیوں کو آپ نئی ریپریزینٹ کریں گے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا اس میں دیکھیں گر خان صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور دالت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو بیپلز پارٹی کیا جلجوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے غلط کانک کیا یہ تو قانون ہے آئین ہے ایک قانون کے تحت انہوں نے گئے ہیں انہوں نے وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لیے تو پروٹیکٹیو بیل جب ان کو ملی ہے ان کو اس میں ایک ایف آئی آر ڈیویٹ ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم گئیں گے ٹھیک ہے پی ٹائی بولی گی غلط ہے جو گی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ گئے عدالت گئے آپ نے عدالت پہ اعتماد کیا کل عدالت آپ کی بیل کینسل کرتی ہے تو پھر وہی عدالت آپ کی کینسل کر گی پھر اسی میں پھر آپ کو پھر جا کے عدالت جب بیل کینسل ہوگی تو آپ کو اس کے اوپر عدالت میں جانا پڑے گا تو یہ چیز تو دیکھیں مین وائل آرسٹ ہوتا ہے جب آپ اپیل کرتے ہیں بلکل عرسٹ ہوتا ہے یہ پاکستان کا عدالت کا پاکستان ہے یہ کسی اور کا پاکستان ہے اس میں میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے قانون برابر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے لئے قانون علیدہ اور آپ کے لئے علیدہ اور درست بات سر ایسے ہی ہے صرف رکھیں گے کہاں بیسے اسلامباد میں تو کوئی جھیل ہے ہی نہیں مطلب پنجاب میں رکھیں گے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں رکھیں گے آپ پی ٹی آئی کی حکومت سندھ کراچی لے کر آئیں گے میرے خیال میں جس علاقے کا ہے تو یہ تو بات کی بات ہے فیلال تو آپ ایفن بٹس پہ بات کریں سیاست ایفن بٹس پہ چل رہی ہے پاکستان کی سیاست اور پہ چلے تین چار مہینے سے ایفن بٹس پہ ہی چل رہی ہے سر ٹھیک ہے جب وہ بیل کینسل ہو گیا اور جب وہ ٹائم آئے گا تو ڈیسائیڈ ہو جائے گا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ کہاں پہ رکھیں گے میں ہوں جیسپین منزور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے